موسیقی ازصور پڑھ 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 تجازت ہاتھ میں تو نہیں ہے، ہسے ہی چھوٹے ہیں 700 ویڈیٹ کا دیٹا ہے جو اس کے پاس موجود ہے اس فلیش میں نکالنے کے اسے نکالنے کے ساتھے ہیں پچاس بار آپ کو فیزیکل ہونا پڑے گا ملکے اور ایک لڑکی دینی پڑے گی بھلکل صاف خود کو سیف کرنے کے لیے مطلب اسی طرح ایسے وہ کہتا تھا مجھے کرنا پہ جاتا تھا یہ سب ہمارے لیے حیرت انگیز تھا پنجاب کے زلہ وحاری کا ایک ایسا جنسی سکینڈل کہ ٹیم سریعام کو بھی چکرا کر رکھ دیا آن لائن جوب کے نام پر پہلے ایک لڑکی کا جنسی استحصال جنسی استحصال کے دوران مکمل ویڈیو ریکارڈنگز ان ریکارڈنگز کی بنیاد پر لڑکی کو بلیک میل کر کے ایک اور لڑکی لانے کا مطالبہ اس لڑکی کو بھی آن لائن جوب کا جانسہ جنسی استحصال ویڈیو ریکارڈنگ بلیک میلنگ اور اس لڑکی سے بھی ایک اور لڑکی لاکر حوالے کرنے کا مطالبہ یعنی پچاس بار آپ کو فیزیکل ہونا پڑے گا آکے مل کے اور ایک لڑکی دینی پڑے گی بلکل سر اپنی سیسٹر دے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی کود کو سیف کرنے کے لیے مطلب اس جیسے وہ کہتا تھا مجھے کرنا پا جاتا صرف ٹیم سریعام کے رابطے میں آنے والی ایسی لڑکیوں کی تعداد ساتھ ہے جنہوں نے اپنی برہنہ ویڈیوز کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر اپنی ہی کوئی دوست حتیٰ کہ اپنی بہنوں تک کو ان جنسی درندوں کے حوالے کیا اور ہر بار ہر لڑکی کی ویڈیو بنتی رہی اور ہر لڑکی کو مجبور کیا جاتا رہا کہ اگر وہ کوئی اور لڑکی لاکر اس گینگ کے حوالے نہیں کرے گی تو اس کی ویڈیوز اور تصاویر شہر بھر میں پھیلا دی جائیں گی بدقسمتی سے جس گھر میں بلیک میلنگ ویڈیو ریکارڈنگ اور جنسی درندگی کا یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا رہا وہ زلہ ویہاری کے سابق زلعی خطیب قاری وہاج احمد کا گھر تھا پاکستان کی تاریخ کے کچھ بڑے جنسی سکینڈلز میں سے ایک کا مرکزی کردار اب تک پروگرام سریعام میں بینقاب ہونے والے کرداروں میں شاید سب سے زیادہ بھیانک ڈھیٹ بد کردار اور مکار تھا جب یہ ایک لڑکی کو اس کی اریاں ویڈیوز پر بلیک میل کر کے اپنی بہن کے ساتھ جنسی درندگی کروانے کے لیے ان سے ملاقات کر رہا تھا این اس وقت ٹیم سریعام نے مقامی پولیس اور سادہ لباس اہلکاروں کے ساتھ اسے جا لیا لیکن یہ اس قدر شاتر اور مکار تھا کہ اس نے کیمرے اور پولیس کو دیکھتے ہی وہ یو ایس بی نگل لی جس میں اس نے اپنے پاس موجود لڑکیوں کی ویڈیوز سیو کر کے رکھی تھیں اور وہ ان دونوں بہنوں کو اس یو ایس بی میں موجود ویڈیوز دکھا کر درا بھی رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین بھی دلا رہا تھا کہ اگر وہ دونوں اس کی بات مانے گی تو وہ ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دے گا اس مکار کی جانب سے پکڑے 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 نہیں ہاتھ میں تو نہیں ہے نگل لیے خیلی جس میں ہے اس مکار کی جانب سے یو ایس بی نگلنے کے بعد ثبوتوں سے بھری اس یو ایس بی کو اس بدوقت کے میدے سے نکالنا ٹیم سریام کی دس سالہ تاریخ کا انوکھا چیلنج تھا اور پولیس اور مقامی اسپتال کے سرجنس کے لیے بھی ایک حیران کن واقعہ تھا آج کے سریام میں یہ حیران کن تفصیلات شامل ہیں لیکن سب سے پہلے اس چھوٹے سے شہر ویہاری کی اس بہادر لڑکی سے ملیے کہ جس نے حمد کر کے ٹیم سریام سے رابطہ کیا اور اس بھیانک جنسی مافیا کو بے نقاب کر کے اپنے جیسی نا جانے کتنی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچا لیا اگر آپ مجھے بتائیے کہ کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بلکل آغاز سے میں میری دوست یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ اور میں بھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ اور آپ کا تعرف اس پہلی بار سے وہیں ہوا نہیں فرس میسٹر سے تو ایسی بس اس نے ایک دن مجھے کہا کہ اگر آپ جوب کرنی ہے تو کوئی جوب ہے اگر تم کرنا چاہو تو میں تمہیں انٹروڈوس کروا دیتی ہوں اگر تم نے جوب کرنی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ آن لائن جو ہے نا یہ جوب ہے پیسنجرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کمیونکیٹ رہنا ہے جب ان کی فلائٹس مس ہو جاتی ہیں میں نے اگری کیا اس کے بعد پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہیں نا کہتی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں انٹروڈوس کے لئے کال آئے گی تو کال تم نے ریسیب کرنی ہے دبائی کے نمبر سے تمہیں کال آئے گی تو میں نے کہا کیا نام ہے تمہارے جو آپ کی جو سر بوس جو مینجر واتایور اس کا کیا نام ہے اس نے کہا اس کا اسد بن ملک نام ہے اور وہ آپ کو کال کرے گا اور وہ انٹروڈ ہوگا تمہیں بات کرنے کا انداز اگر وہ ٹھیک لگے گا اگر لگے گا کہ بچی بھی کانفیڈنس ہے تو ہائر کر لیں گے ٹھیک ہے مجھے کال آئی ہے دبائی کے نمبر سے ورسپ پہ ورسپ پہ تو وہ انٹروڈکشن ہوا ہے آپ کا نام سکت ہے آپ اگری ہیں اس جوب کے لئے میں نے کہا جی میں اگری ہوں ٹیسٹ ہوگا آپ کا اور اس ٹیسٹ کے بعد کمیونکیشن ہم آپ کی سکلز چیک کریں گے آپ میں کتنی کمیونکیشن سکلز ہیں آپ سارا کچھ پہلے دیکھیں گے اس کے بعد آپ کی جوب فائنل ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ویل ایڈوگیٹیڈ ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کا فیزیکلی انٹروڈیو پہلے ہوگا تو اس کے بعد آپ کی جوب فائنل ہوگی میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیا ہے کہ جوب آنلائن ہے تو پھر انٹروڈیو فیزیکل کیوں ہوگا تو یہ باتیں میں کوئسننگ اس طرح کی سکلز کرتی تھی کیونکہ ان کا ان کے ساتھ نہیں کرتی میں نے کہا کہاں ہے من کا پلیٹ فارم کہاں پہ جانا ہے بتاؤ مجھے تو وہ کہتی کہ وہ بتا دیں گے وہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں وہ آوٹ آف سیٹی سے انٹروڈیو کرنے آتے ہیں وہ یہاں کے نہیں ہیں تو آپ تم فائنل کرو پہلے تو میں نے بڑا کہا میں نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا کیونکہ میری فیملی کو اس بارے میں بالکل کچھ پتا نہیں تھا میں نے کہا میں سے کچھ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن اس نے مجھے کونفیڈنس میں ہی رکھا اور زہر پر دوست تھی آپ کی میری دوست تھی مجھے اس پر ٹرسٹ بھی تھا میری دوست ہے میری بیس پرنڈ ہے وہاں پہ گئی ہیں جب ہم اس نے لوکیشن جو ہے جاسے میں نے کہا کہاں جانا ہے میں نے کہا کہ وہ مظفر آباد سے وہ لوگوں نے بھی ایسے کہا میں نے ان سے بھی پوچھا آپ نے کہاں مطلب کہاں ہم لیا آنا ہے انٹرویو کے لیے اور ان نے کہا مظفر آباد سے ہم لوگ آ رہے ہیں تو یونیورسٹی چلی گئی ہوں میں اپنی یونیورسٹی نے مجھے کال کی ہے کہ آپ جو ہے وہ آئیں اور کہاں پہ ہیں میں نے کہا مجھے یہ یونیورسٹی کے سامنے سے پک کر لیں تو کہتی ٹھیک ہے جب میں گاڑی کے اندر بیٹھی ہوں تو فرنٹ پہ ایک ڈرائیورز ہے اس نے اپنا نام رمضان بتایا اور میں نے پوچھا کہ ساتھ جو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا میں فیصل ہوں میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں اور ہم مظفر آباد سے آئیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب ہم لوگ انہوں نے جا کے گاڑی روکی ہے تو ایک پرسنل پلیس جیسے ہم کسی کا گھر بولے اس طرح کا سین تھا لیکن میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میری دوست ہیں میرے ساتھ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اندر انٹر ہوئے ہیں ہم نے کوڑننگز پیئے ہیں وہاں پہ میں نے پیئے اس نے نہیں پیئے اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا سین ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے جو بھی معاملات ہوئے ہیں مجھے کچھ چیزیں یاد آتی بھی ہیں کچھ نہیں بھی آتی وہاں پہ جیسے جیسے پھر مجھے آگے سے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں جو میں تمہیں بتاتی ہوں میں نے ان سے بھی کنٹیکٹ کرنے کیا بتائیں مجھے آپ میں اس کو ہو گئی وہاں پہ مجھے آگے سے آپ کی جوب فائنل ایک شرط پہ ہو سکتی ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ فیجیکل ہی ریلیشن میں آنا ہے اس کے بعد آپ کی جوب فائنل ہوگی ہے یہ بات دبائی والے نمبر سے ہوئی ہے میں نے سیٹے کو بھی کہا سیٹے نے مجھے کہا ہماری ہم گلز ہیں ہمیں بہت کچھ کرنا پढتا ہے پنی جوب کیلئے پنی چیزوں کے لیے بہت کچھ کرنا پاتا ہے تو کوئی بات نہیں میں نے بھی کییا میں نے کہا تم گئی ہو coûہتی ہیں ہاں میں گئی ہوں میں نے کئی ہے میری جوب بھی ہو گئی مجھے لیپ ٹاپ مل گیا اس میں کیا ہے تو میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گی میں نے جب بار بار ایسے کیا کہ میں نہیں جاؤں گی میں نے جائوں گی تو انہوں نے مجھے بلیکمیل سٹارٹ کر دی پہلے میری پکس سے مجھے بلیکمیل سٹارٹ کی ہے جو میری پکس وہ سی بی والی ان کو گئی ہے ہم اس کو وائرل کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے اگر آپ نہ آئی اگر آپ آتی ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں پکس پہ بھی میں نہیں مانی انہوں نے مجھے ویڈیوز سینڈ کرنا میں بتا نہیں آپ کو سکتی انہوں نے کس طرح کی ویڈیوز مجھے سینڈ کرنا شروع کر دی یہ آپ کی ویڈیوز ہے موٹسپ پہ ون ویو پہ انہوں نے مجھے سینڈ کر دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی پکس ہیں یہ آپ کی ویڈیوز ہیں اور آپ کے ساتھ یہ سارا محملہ ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کہا یہ سب کیسے ہو گیا یہی پوسیبل ہی نہیں ہے میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتی یہ بات کیسے ہو گیا یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا مجھے کچھ سمجھ دینا آئی اس وقت میں نے میری یونیورسٹی کے میل فرنڈز ہمارے فیلوز ہماری فیمیل فرینڈز سب کے نمبر ان کو دیئے اور مجھے ان وہ نمبر سینڈ کر کر کے کہتے ہیں اگر تم نہیں آگی ہماری ویڈیوز تمہاری پکس ہمیں اسے شیئر کر دیں گے میں اتنا در تمہیں گئی اس وقت لیکن میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی میں آؤٹ آف کنٹیکٹ ہو گئی ان سے میں نے اپنا وہ ورساب ڈیل کر دیا میں آؤٹ آف کنٹیکٹ ہے میں نے موووون کر لیا اور وہ ویڈیو تھی وہ اس وقت کی تھی آپ کو لگتا ہے جب آپ نے کورنرے درنگ پلائی تھی اور وہ مجھے بالکل سب کچھ نہیں سینڈ کر رہے تھے کہ میں کسی کو دکھا سکتا ہوں وہ ورساب پر سینڈ کر کے فورن ایوی ورساب سے ڈیل کرتے تھے صرف ڈراؤ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ تمہارا سارا کچھ ہمارے پاس ہے ہم کل تمہیں سینڈ کر دیں اور یہ سارا معاملہ دبائی والے نمبر پہ ہی ہوا ہے اور یہ جو پہلے دن گاڑی میں وہ جو فیصل آپ کہہ رہی ہیں بیٹھا ہوا تھا پھر جس سے آپ ملی ہیں جس کی ریکارڈنگ یہ ایک ہی آدمی ہے ایک ہی آدمی ہے اسد بن ملک ہے فیصل ہے جو بھی ہے جو اس دن وہاں پہ موجود تھا انٹرویو کے لیے آیا وہ سارا جو ہے وہ ایک ہی ہے اور یہ بیٹا ام ساری میں پوچھتے ہوئے لیکن اس لیے کہ بچیاں ہماری محتاط ہو جائیں دی مومنٹ آپ کو یہ ریلائز ہو کہ ان سب نے آپ کو بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے اور وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے کبھی کوئی ایسے دیکھے گا اور یہ اس حد تک بات چلی جائے گی میرے خود اتنی حیرانکی ہو رہی ہے کہ یہ کیسے سارا معاملہ ہو سکتا ہے اور یہ کیوں ہو گیا ہے میرے ساتھ میں نے اس کی کیا غلطی کی تھی کہ یہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے میں نے اس چیز کے لیے ہی تو ایکشن لیا ہے میں نے کہا جو میرے ساتھ ہونے ٹھیک ہے ہو گیا ہے میرے آنے والی جو باقی لڑکی ہیں ہماری آنے والی نسلیں اس چیز سے سیف رہ لیں کم سے کم میرے ساتھ تو جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا ہے